آپ دیکھ رہے ہیں جے کے نیوز بریک جے کے نیوز بریک کی بریکنگ نیوز درم پال پنچائت مبارک پورا کا رہنے والا ہٹ اٹیک سے ہوئی موت پری جنوں کا کہنا ہے کہ ہم نے صبح جی ایم سی میں ساڑھے پانچ وجہ لائے تھا درم پال کو اور ڈاکٹروں نے ساڑھے دس وجہ تاکہ کوئی بھی جانچ نہیں جس کے قرآن درم پال کی جان اور انہوں نے کہا کہ درم پال کی جان اسی پر کپل سرال نے ہمارے چینل سے بات ہوئے کہا کہ لا پروائی سے گئی ہے جان درم پال کی ہم چاہتے ہیں اس پر جانچ ہو اور جی ایم سی کا درجہ تو ملا ہے لیکن اس درجے کو قائم رکھیں ڈاکٹر سمیں پر کام کریں اور لا پروائی نہ کریں اسی پر ہماری ڈاکٹر جعوید اقبال سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ پہلے ہی ہارٹ مریض تھے درم پال اور ان کو پرائیویٹ کلینک میں پہلے دکھایا گیا اور ہم نے ان کے ڈاکومنٹ چک گئے ہیں یہ ہارٹ آٹائک کے مریض تھے اور انہوں نے جان دے دی اگر ہمارے جی ایم سی کی ڈاکٹروں کی کوئی بھی اگر گلتی یا لا پروائی نظر آئی تو ہم اس پر کریں گے کاروائی اور انہوں نے ساتھ ہی کہا جو ہسپیٹل میں ہوئی ہے تور فور جس میں وینٹی لیٹر کے کچھ سمان توڑا گیا ہے اس کا کون برپائی کرے گا ہم ایڈویسٹیشن سے اپیل کرتے ہیں دونوں باتوں پر جو ہے نگرانی کی رکھی جائے اور دونوں باتوں کو جو ہے سکت سے سکت سگا دی جائے تاکہ جس طرح سے جی ایم سی میں آئے دن جگڑے ہوتے ہیں اس پر کہیں نہ کہیں روک لگے راکے شرما جے کے نیوز بریک راجوری جے کے نیوز بریک آج آپ کو بتائے گا کہ جس طرح سے لوگوں کو ایک آشا تھی کہ ہمارا ہسپیٹل جی ایم سی بنے گا اور ہمیں اچھی سوویدائیں ملیں گی لیکن آپ دیکھیں ہمارے پیچھے کتنا لوگ پرشان ہیں اور کس طرح سے روڈوں پر آئے ہیں اگر اس کوویڈ نائنٹی میں وہی لوگ سامنے آتے ہیں جو پرشان ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہی سمیں ہیں سرال جی جو کی ہماری برہمن سبا کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور ان سے بات کریں گے کس طرح کی پرشانی کا عالم ہوا کہ آپ نے روڈ بند کی اور کس طرح کی سودھیں آپ کو جی ایم سی راجوری سے ملی دیکھئے صبح پانچ بجے کا واقعہ ہے یہ ایک جو پنچائت مبارک پورا کے ایک نیوازی ہیں ہمارے بھائی ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں اور پانچ بجے ان کو لائے جاتا ہے یہاں گمبیر حالت میں اور یہاں کے جتنا بھی سٹاف تھا یہاں کا کوئی بھی ان کو چیک کرنے نہیں ہے کوئی ڈاکٹرز نہیں ہے کوئی کسی انجیکشن کرانے نہیں ہے یہاں پر میں اس کی کھڑی دیندہ کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ ایسا اس کو اگر میڈیکل کالج قرار دیا گیا ہے تو میڈیکل کالج میں کام بھی ہونا چاہیے اگر کوئی سٹاف پورا یہاں پہ آ رہا ہے تو ان کو اگر اس چیز کی پی لے رہے ہیں ان کو اپنا کام پورا کرنا چاہیے پر یہاں پہ بڑی لاپروہی بڑھتی گئی یہاں پہ سنگل بھی جو کام ہے وہ نہیں کیا گیا اور ایک نوجوان آدمی نوجوان آدمی نے اپنی جان گما دی اگر مجھے لگتا ہے کہ سٹاف اگر سری ڈنگ سے اس کا دیکھوال کرتا تو ان کو آج یہ دن ہی دیکھنا پڑتا اور میں آپ کو بتا دوں کہیں نہ کہیں یہ سرسر گلت ہے جو بھی ڈاکٹرز ہیں انہوں نے اپنی کلینک کھولی ہوئی ہے پہلے ان کی کلینک بند کی جائے اگر جس طرح سے یہ جو جو گریب آدمی جو کسی جان گئی ہے کل کسی اور کی جان نہ جائے یہاں پہ اور جی ایم سی کا درجہ دیا گیا جی ایم سی کا کام بھی ہونے چاہیے اگر چیئرمنٹ صاحب میں ان کو بتا دوں ان کو اپے لے رہے ہیں اس چیز کی اگر تو اس پہ کا کام بھی ان کو کرنا چاہیے یہ سرسر گلت ہے ہم کڑی نمتہ کرتے ہیں دیکھیں جی ایم سی جمہو بھی ہے جی ایم سی کا ٹھوہ بھی ہاں جگہ جی ایم سی ہے لیکن جی ایم سی کے کام بھی ہوتے ہیں اگر ایک پیشنٹ کو پانچ بھیجے لارہے ہو آپ چھے گھنٹے آپ کا کوئی بار نہیں رہا ڈاکٹر نہیں آرہا کوئی آپ کا پرنسیبل نہیں آرہا تو یہ کسی کی جی ایم سی ہے میں کہتا ہوں میں ڈی صاحب سے یہ اپیل کرتا ہوں یہ ایسے صاحب یہاں ایسی آر صاحب بھی جو کی مکے پہ زائزہ لینے کے لیے آئے ہیں اور ان کی پرشانی جو ہے سننے کے لیے آئے ہیں اور ہمارے ساتھ کرن سرال جی ہے یہ بھی ہم سے بات کریں گے اور ہم ان سے بھی بات کرنا چاہیں گے کرن سرال جی آپ سے ہم بات کرنا چاہیں گے ہوں گی یہاں پہ جو ہے کسائی گھر جس کو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ سے اس ہسپیٹل کو کسائی گھر قرار دینا چاہیے کیونکہ جو سیچویشن یہاں پہ ہوئی ہوئی ہے اس مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے اگر ڈاکٹروں کو یہاں پہ دککت آ رہی ہے تو انہوں ڈاکٹری کر کے جو ہے اس ہسپیٹل میں بیٹھے کیوں پرائیویٹ بیٹھ جاتے کہیں کئی اور بیٹھ جاتے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ آج انسیڈنٹ ہوا اتنا دردناک مطلب میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ شرم سار ہونا چاہیے یہاں کے ڈاکٹر اس کو کہ آپ لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہو جب یہاں پہ ڈاکٹر کو بھلایا جاتا ہے تو ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے کہ جب تک مجھے ہسپیٹل کا کوئی بندہ کول نہیں کرے گا تو میں یہاں پہ نہیں آ سکتا اور اتنی یہاں پہ بد سے بتر حالت ہوتی جا رہی ہے لگاتار یہاں پہ جوہاں لوگ مارے جا رہے ہیں اور وہ بھی ڈاکٹروں کے لاپروائی کی وجہ سے آج کی بات نہیں کر رہا اس سے پہلے بھی کئی نا کئی انسیڈنٹ یہاں پہ دیکھے گئے ہیں اور ینگ ینگ لوگ ینگ لوگ جو لوگ ہیں وہ مارے جا رہے ہیں جن کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی اگر آپ کو اتنی ہی پرابلم ہے تو یہاں سے ریفر کریں نا ویسے تو اسے ہسپیٹل کو جو ہے ریفر ہسپیٹل قرار دیا گیا ہے تاؤں کی کب تک ہوگا ایڈمیسٹیشن اس کے اوپر کیوں نہیں کڑے سے کڑے قدم اٹھاری کیوں نہیں یہاں کی اس کی جو ہے سپرویزن کی جاری کیوں نہیں اس کو منیٹرنگ کیا جا رہا لگاتار جو ہے یہاں پہ ایسے انسیڈنٹ ریپورٹ ہوتے رہتے ہیں ہر وگی اور میس بھی ہے کئی وری ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ یہاں پہ میس بھی ہوتے ہیں تو لگاتار اگر ایسے چلتا رہا تو یہ بہت بڑی ایک جوری کے اندر جو ہے یہاں کے لوگ خود یہاں پہ اس ہسپیٹل کو تالہ مار دیں گے جس طرح سے کرن سیال جی نے ہم سے بات کی اور بتایا ہے کہ ہسپیٹل کا کیا عالم ہے تو ہم اپنے ہم کراہیوں کے رہنے والے ہم صبح ساڑھے پانچ بجے یہاں پہنچے ہمارے پیشنٹ کو سریس کا بی بی آئی ہونے کی بجے سے اس کو چکر بگر آیا ہے تو وہ بیوش ہوگی ہم ان کو یہاں لے کر پہنچے ساڑھے پانچ سے لے کر گیارہ بج چکے ہیں یہاں پہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے کوئی نرسنگ ایسسٹینٹ نہیں ہے جو بندہ یہاں پہ جس کو ہم بھول رہے ہیں کہ آپ اپنے سینئر کو بولو بھائی وہ کال کرو اس کو وہ آئے یہاں چیک کرے اس کو کیا کوئی پرابلم ہے کچھ یادہ ہے تو ہمیں ریفر کرو آپ یہاں سے ہم جمہو جائیں کٹرہ جائیں ہمارے پاس بہت سی اور بھی اپشنس ہیں کہ ہم کے ڈپارٹمنٹ اس سے یہی پوچھنا چاہتے ہیں بتاؤ بھائی آپ کا کہاں یہ میڈیکل سٹا بنو جی ایم سی نام دے دیا آپ نے اس کو کاغذوں میں یہاں جی ایم سی نہیں ہے بچٹلر ہے بچٹلر ایک پیشنٹ آئے تھے فارٹی ایٹھ ایئر اولڈ تو یہ امرجنسی میں ایڈمیٹ ہوئے تھے صبح پانچ بجے تو ان کی ڈیتھ ہوئی صبح لگ بگ ساڑھے آٹھ نو بجے کے بار ٹائم ان کی ایکسپائر ہوئے تو جب ان کے اکوائری انکوائری جو ابھی چل رہی ہے جو ڈاکٹر ایمرجنسی جو ڈاکٹر تھے وہ تو ڈیوٹی تھے انہوں نے ان کو ٹیکل کیا جو ٹائز کرنا تھا وہ کیا پر اس سے پہلے جو ان کا پاسٹ ہسٹری ہے وہ ان کو برین ہیمریز ہو رکھی تھی یہ اپنے پہلے ٹریٹمنٹ چندگاڑ سے لے رہے تھے تو کل انہوں نے ہمارے کنسٹنٹ سر کو بھی چیک کروائے تھا رات کو یا کل شام کو چاہ چک رہا تھا انہوں نے ایڈمیٹ کے لیے بولا تھا تو یہ ایڈمیٹ تھے ہمارے ڈاکٹر جو ایمرجنسی دونے نے چیک کیا تو صبح جب ان کی ساڑھے آٹھ نو بجے ایکسپائر ہوگے تو اس کے بعد ان کے جو اٹیننٹ تھے وہ بڑک گے کہ ڈاکٹر نہیں آیا فیزیشن نہیں آیا تو ہمارے کنسٹنٹ جو ڈاکٹر جمیل ہیں ان سے اوپر کون کنسٹنٹ ہوں گے تو ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ ایمرجنسی خالی ہو پھر بھی جو سار نے جو انکوائری کی ہے تو وہ انکوائری بھی چل رہی ہے دیکھتا ہے کہ ڈاکٹر نہیں آیا یا اس کے خلاف تو ایکشن لیا جائے گا اور دوسرے نمبر جب میں پہنچا بعد میں جب میں نے دیکھا تو انکوائری ایمرجنسی میں گیا تو ادھر ہمارا کافی سمان جو ہم نے نئے کارڈیو منیٹر لگائے ہوئے تھے اکسیجن کنسٹریٹر تھے سکشن مشین تھی جو ایمرجنسی پیشنٹ کو جو ہیں وہ ٹیکل کرتے ہیں وہ کافی سمان توڑ دیا انہوں نے اب میرا یہی دکھ ہوتا ہے ہمیں کہ اگر ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں اب نیکسٹ اگر کوئی پیشنٹ آئے گا تو اس کو ہم کیسے ٹیکل کریں گے کیونکہ یہ سمان جو ہے گورنمنٹ سے آتا ہے اور آپ کو پتا ہے گورنمنٹ سمان کیسے دیتی ہے پہلے ساری فرمنٹیز بغیرہ ہوتی یہ تو پھر سمان آتا ہے جس طرح سے آپ بتا رہے ہو کہ ڈاکٹر یہاں پہ تھے انہوں نے ان کو اچھے سچوٹ کے لیکن جو ملتک کے پریوار ہیں وہ یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ انہیں جو ہے بی پی کی پراؤلوم کی اور انہیں صحیح سے چیک نہیں کیا گے جس کے چلتے ان کی موز ہوئی ہے اس آروپ کو آپ کیسے ہمارے جو بی پی اپریٹر جو کارڈیو منیٹر ہیں وہ لگے ہوئے ہیں جو انہوں نے توڑ دی ہیں اب وہ ہمارے ہمارے امرجنسی ڈاکٹر ہیں انہوں نے ان کو ٹیکل کیا پانچ پیشنٹ آ رہا ہے ساڑھے آٹھ پیشنٹ کی ڈیٹھ ہو رہی ہے تو اس کے بیچے ان کو انجیکشن بھی لگائے گی ہوئے ہمارے بسوری فائل ہے وہ فائل پولیس کے پاس ہے وہ بھی انکوائری کریں گے اور دوسرے مر جب پیشنٹ آرڈی برین ہیمریج ہے ہمارے کنسلٹینٹ نے ان کا سیٹی سکین کروایا ہے انہوں نے ان کا ڈائیگروز بھی کیا ہے ان کو برین ہیمریج ہو رکھا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ برین ہیمریج پیشنٹ اگر کوئی تو واپس آتا ہے نہیں اگر آئے گا تو آستا آستا ہی آتا ہے